اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ یہ ویڈیو شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں آپ کو ہر جگہ بتاتے رہتا ہوں کہ آئی فون کس طرح بائے کرنے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آئی فون آپ نے کہاں سے بائے کرنا ہے یا پھر اگر آپ پاکستان میں ہی کسی بھی سیٹی سے میڈر نہیں کرتا آپ کو کہاں سے آئی فون بائے کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ کو آئی فون کہاں سے بائے کرنا چاہیے چاہے وہ نیو ہو یوزڈ ہو آن لائن کہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور آف لین کہاں سے بائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آن لائن آپ کہاں سے بائے کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنی پریویس ویڈیو میں بول چکا ہوں کہ آن لائن میں اگر آپ آئی فون بائے کرنا چاہتے ہیں نیو تو وہ آپ کو مل سکتا ہے تیلی مارڈ ڈوٹ پی کے پہ بہت ریزنیبل پرائیس ہے اور وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں میں کسی اور کو سجیس اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یونو ایکسپیرنس ٹائپ وہ چیز نہیں ہے اور بینے ایکسپیرنس کے یونو سجیس نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ ٹھنگ اگر آپ پاکستان میں کہیں سے بھی ہے آپ کو یوزڈ آئی فون کہاں سے بائے کرنے چاہیے آپ کو کہاں سکتے ہیں یا پھر اگر آپ بھی بائے کرنا چاہیے تو آف لین آپ کو کہاں سے بائے کرنے چاہیے دیکھیں اس میں سٹریٹ فوروڈ آنسر رہے کہ آپ کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں میرا ریفرنس اگر میں آپ کو کوئی ریفرنس دوں کسی شاپ کا اس پر میں تھوڑی دیر پہ بات کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ کوئی بھی فون بائے کرنا چاہ رہے نا آئی فون اگر میں خاص طور پہ لے کر چلوں تو آپ کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں بس آپ کو ٹیکٹکس پتہ ہونے چاہیے کہ کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ایک یوزڈ فون کو آئی فون کو بائے کرتے وقت جس پہ میں آلریڈی دو سے تین ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو زیرو نالیج ہے اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ ایک پرو لیول کی طرح ہر ایک چیز چیک کر پائیں گے یوزڈ آئی فون میں لیکن آپ کوششن یہ آتا ہے کہ چلیں ہم نے یوزڈ آئی فون کہیں سے بھی بائے کر لیا آپ کے کہنے پہ تو ہم نے کیا چیزیں دیکھنی چاہیے مارکٹ میں کون سی شاپ پک کرنی چاہیے یا پھر ہمیں یوزڈ آئی فون پہ بھی کوئی فراد ہو گیا کوئی چیز غلط نکل آئی تو ہم لوگ کیسے اس کو آہ کلیم کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یار آپ جیسی بھی کسی بھی مارکٹ میں جاتے ہیں آپ بہت سارے موبائل مال سے سدر میں سٹار سٹی مول لے لیں اما ٹاور لے لیں یہاں پر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے تو سروے کرنے اور پہلے اس مارکٹ میں سب سے اچھی جس کے پی آر ہوگی جس کے آپ کو شاپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ اٹریکشن ہو جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے دو چار سیٹ ہے جس کے پاس سٹاک بھی کافی زیادہ ہے اور دیکھنے میں وہ اٹریکٹیف شاپ لگ رہی ہے تو آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے وجہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں مارکٹ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی پی آر کا مسئلہ ہوتا ہے مارکٹ میں اس کا کافی زیادہ بھرم ہوتا ہے آپ کو سارے اس شاپ کی طرف انگلی کر رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شاپ سے مل جائے گا وہاں سے پتہ کر لیں تو اس شاپ کو اپنی پی آر کو برقرار رکھنے کے لیے کافی زیادہ حد تک کسی بھی کسٹرومر کو کی خلط پروڈکٹ نہیں دیتا تو اس لئے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ مارکٹ کو پہلے سروے کریں کسی مال وغیرہ میں سب کچھ دیکھ لیں اور پھر سجیسٹ کریں کہ کون سی شاپ کو آپ کو پک کرنا چاہیے اگر ہم نے فون لے لیا کسی بھی مارکٹ سے پاکستان میں آف لین لے لیا کسی بھی شاپ سے سلپ آپ کو ملتی ہے اگر ہمیں کوئی فراڈ ہو گیا کوئی چیز ریپیر ہوئی جو جس طریقے سے اس نے چیز بتائی تھی وہ چیز نہ نکلی تو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بل لینا ہے بل میں آپ کو ورانٹی لینی ہے اگر آپ نیو آئی فون لے رہے ہیں تو ائر کی ورانٹی ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے اور بایدہ وے نیو آئی فون میں بڑی گیم چل رہی ہوتی ہے وہ ریپیکنگ کر کے بیج دیتے ہیں اور آپ کو نیو آئی فون کو جیسی آپ باکس سے نکالتے ہیں کیا کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے اس میں میں جلدی ویڈیو لے ہوں گا پہلے بات کرتے ہیں یوز کی یوز آپ نے فون لے لیا آپ کو اس لیپ ملی آپ کم از کم سات دن کی ورانٹی لے اور نورمل ہی ہر جگہ سیون ڈیز کی چیکنگ ورانٹی ملتی ہے آپ کو یوزڈ آئی فون میں ڈسپلے کے علاوہ کیونکہ ڈسپلے کی کوئی بھی دکان دار ذمہ داری نہیں لیتا اور آئی تنگ سیون ڈیز بہت ہے کسی بھی فون کو جڑ سے چیک کرنے کے لیے آپ ایزلی پتا کر سکتے ہیں اس کی بیٹری سیون ڈیز میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دکان پہ جا کے کلیم کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی کیسے بات نہیں سنے گا اس کی دکان کا بل آپ کے پاس ہے سیمپل سا ریزن ہے آپ یہاں سے بہت سے لوگ شرماتے ہیں اسٹرگرام پر مجھے میسج کرتے ہیں یار میں فون لائے مجھے چار دن بعد پتا لگا کہ اس کی بیٹری چینج ہے اس کی بیٹری بہت جلی ڈروپ ہو رہی ہے تو میں نے بولا جائیں آپ کلیم کریں یار چھوڑے ہیں بس لے لیا آپ اچھا تو نہیں لگتا یار آپ نے پیسے دی ہیں کیوں اچھا نہیں لگتا جب اس کو بیچتے ہوئے شرم نہیں آرہی تو آپ کو بھی کلیم کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے اچھا یہاں پہ ایک اور سینیریو آتا ہے جیسے سات دن گزر گئے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں لگا نورمل ٹھیک ہے سات دن بعد ہمیں ایک چیز پتا لگ گئی جیسے ہمیں پتا لگا یار اس کی بیٹری چینج ہے لیکن آپ کو دکاندار نے بولا تھا کہ بیٹری چینج نہیں ہے اس نے جھونڈ بول دیا سپوز کر لیجئے تو آپ یہاں پر بھی کلیم کروا سکتے ہیں اگر وہ اپنی سٹیٹمنٹ کو یاد رکھیں نا کہ میں نے بولا تھا بیٹری چینج نہیں ہے لیکن فون کی بیٹری چینج نکلی تو اس ریزن میں آپ جا کے اس کے مکتے لگ جائیں کیونکہ آپ ورنٹی کا مسئلہ نہیں یہ دکاندار نے آپ سے جھونڈ بولا اور یہ جو کلیم والے سسٹم ہیں یہ دکاندار سے بات کرنے کا سسٹم اپنی بات کو رکھنے والا ہونر جو ہے نا وہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں انسٹرگرام پہ مجھے آئے دن لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ فون بائک کیا ٹھیک چل رہا تھا یہ مسئلہ ہو گیا چارجنگ نہیں کر رہا نیٹ ورک ڈروپ کر رہا ہے پینل چینج ہے بیٹری چینج ہے اب میں انہیں بولتا ہوں سمپل ہی آپ کے پاس بل ہے آپ جا کے کلیم کریں تو وہ ہچ کچھاتے ہیں کہ کہ یار نہیں کیسا لگے گا آپ میں پچیس ہزار روپے کے لیے دکان پہ جاؤں بھائی اگر آپ کے حلال کے پیسے تو آپ جائیں کیونکہ دیکھیں آپ کی کلیم کرنے سے دلیں صرف آپ کو ہی اچھا فون نہیں مل جاتا آپ کی پرابلمس آف نہیں ہو جاتی اس دکاندھار کی دماغ میں بھی کچھ ہوتا ہے کیونکہ جب ایک بندہ دوبارہ جائے کے ریوڈ اور اس ٹھیک بہیوئر سے بات کرتا ہے نا تو وہ آگے دھیان رکھتے کہ آگے بھی اس سرہ کے پروڈکٹ نہیں جانے چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے سے عوام کا جو ایک کسٹومر کا ری ایکشن کے آنے والا ہے باقی اگر میں بات کروں میرے ریفرنس کی تو یار میں بالکل آنیس ٹو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کافی لوگوں کو اسٹرگرام پہ بھی ریفرنس دیئے میں لوگوں کو دیتا رہتا ہوں کہ اس شاپ پہ چلے جائیں اگر آپ کراچی سے صدر میں چلے جائیں تو یار آنیس مجھے لوگ واپس آکے بولتے ہیں کہ یار ان لوگ نے مجھے سرویس اچھی نہیں دی ان سے میں نے فون لیا یہ فال لنگ کرایا تو یار میں نے آپ کو صرف ریفرنس دیا اب اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کسی شاپ کے نام ریکمینڈ کر دیا شاپ کو بتا دیا تو آپ آنکھیں بند کر کے اس سے فون بائی کر لیں میں نے صرف ان کو ریکمینڈ اس لئے کی ہے کیونکہ میں ان سے خود پرسنلی یا تو فون بائی کر رہا ہوں گا یا پھر ان کے ساتھ میرا اچھا ہوگا جو میں نے پروڈکٹ بائی کیے اس میں مجھے اچھے سرویس دیکھنے کو ملی صرف یہی ریزم ہوتا ہے کہ میں آپ کو کسی بھی آ کر کسی شاپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہوں آپ کو وہاں پہ جا کے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں اس کا نام یوز کر لوں گا تو وہ مجھے چیز اچھی دے دے گا یار ایسا نہیں ہوتا اور اسی طرح بندے فائدہ اٹھا دیں کہ یہ تو بالکل آنکھیں بند کر کے اس کا نام لے لیا خالی جسا آپ نے میرا نام لے لیا جا کے اور اس نے آپ کو کوئی بھی فون اٹھا کے دے دیا تو ایسا بالکل بھی نہ کیجئے آپ کو بالکل پتہ ہونے چاہیے کہ میں کیا چیز خرید رہا ہوں آپ بقاعدہ ریسید بنوائے وہاں پہ دیکھیں کہ اس نے وارنٹی منشن کی ہے یا نہیں کی نہیں کی تو آپ اسے بولیں کہ اس میں ہمیں وارنٹی دیں اور میں نے ریفرنس دینا چھوڑ دیا لوگ سمجھتے تھے کمیشن لے رہا ہوں یا پھر مجھے پیسے ملیں گے یا آپ کہیں سے بھی جا کے فون لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے یوسٹ فون لینے سے پہلے وہ چیز اگر آپ چیک کرنا سیکھ گئے جو کہ مشکل نہیں ہے دو ویڈیو بنائی ہوئی ہے یا تین بنائی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے سیکھ لیں اور آپ ایک پرو بندہ بن جائیں گے اس لئے میں نے ریفرنس دینا چھوڑ دیئے کہ لوگ جب بھی کوئی بھی ڈیفریکٹ نکل آیا تو وہ مجھے آکے بولتے ہیں کہ آپ کی نام سے گئے تو یہ چیز نکل گئے آپ آپ سے ہی کروا کے دیں اس لئے میں نے لوگوں کو ریفرنس دینا چھوڑ دیئے پھر بھی اگر آپ بولیں گے تو میں دے دوں گا کسی شاپ کا لیکن اس کی ذمہ داری میں نہیں لوں گا تو یہی انویس دیکھ بھالکی کیجا کریں اپنے کوئی بھی کوئشن ہو مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ پھر انسٹرگرام پہ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی